راتھی راتھی دوستوں کیسی ہیں آپ سب ہماری یوٹیوب چینل کیسی راتھی کشنا شنگار میں آپ کا سواکت ہے دوستوں ہندو دھرم میں تلسی کے پودے کو بہت پویتر مانا گیا ہے اس لیے ہندو دھرم کو ماننے والے لوگوں کے گھر میں تلسی جی کا پودا ہوتا ہے ایسی مانتا ہے کہ یدی تلسی جی کے پودے کو گھر کے آنگل میں لگایا جائے تو گھر سے نکاراتمک شکتیاں کوسوں دور رہتی ہیں اور اس لیے اس گھر میں ہمیشہ شکاراتمک اوجہ بنی رہتی ہے جس سے اس گھر میں شکھ شانتی اور سمردھی بنی رہتی ہے لیکن یدی کلتی سے تلسی کے پودے کے پاس کچھ چیزیں رکھ دیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے سمسیاں کھڑی کر سکتے ہیں تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تلسی جی کے پودے کے پاس کن چیزوں کو بھول کر بھی نہ رکھیں تلسی جی کے پاس کبھی بھی گڑیش بھگوان کی مورتی یا تصویر نہ رکھیں کیونکہ ایسا کرنا بلکل غلط رہتا ہے ایسی مانتا ہے کہ گڑیش جی کی مورتی یا تصویر کو تلسی جی کے پاس نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنا عشب ہوتا ہے یدی آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو کئی سمسیاں کا سامنا کرنا پر سکتا ہے ایسا کرنے پر آپ کے گھر میں بیبادوں کی استھیتی بن سکتی ہے لڑائی جھگڑوں کے ساتھ ساتھ کوئی ترگھٹنا آدھی بھی گھٹ سکتی ہے تلسی جی کے پودے کو گھر کے آنگر یا مکھے دوار یعنی کسی کھلی جگہ چھت وغیرہ پر لگایا جاتا ہے سبھاپک سی بات ہیں اس کھلی جگہ پر لوگ کپڑے بھی سکھاتے ہیں لیکن یاد رکھیں جس گھر میں تلسی جی کے پودے کے پاس کپڑے سکھائے جاتے ہیں یا گیلے کپڑے رکھے جاتے ہیں یا کپڑے دھوئے جاتے ہیں تو وہاں سکاراتمہ کوجہ کی ہانی ہوتی ہے اس سے تلسی ماتا کا کرول بڑھتا ہے جس سبھے آپ کے گھر سے نراش ہو کر جا سکتی ہیں ایسا ہونے پر آپ کو کنگالی کی مار بھی جھیلنی پر سکتی ہے اگر آپ تلسی جی کے پودے کی ساف سفائی نہیں رکھتے تو آپ کو دھن کی ہانی ہو سکتی ہے ایسے میں تلسی جی کا پودہ سوپ سکتا ہے اور آپ کے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تلسی ماتا جا سکتی ہے اس کے لیے تلسی جی کی پودے کی ساف سفائی کرتے رہیں تلسی جی کے پودے کی پاس اگر جوتے چپل رکھے جاتے ہیں یا جوتے چپل پہن کر تلسی جی کی پودے کی یا آس پاس کی سفائی کی جاتی ہے تو ایسا کرنے سے ماتا لکشمی کا گھر میں باس نہیں ہوتا اس لئے تلسا جی کے پودھے کے بعد جوتے چپل نہیں رکھنے چاہیے تلسی ماتا کے پاس کچھرے کا ڈبا یا فر کا باڑا نہیں رکھنا چاہیے ایسا کرنے سے ماں تلسا جی ناراج ہو جاتے ہیں اور گھر میں کئی طرح کی پریشانیاں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تلسی جی کی سوکھی پتیاں بھی کبھی پیروں کے نیچے نہیں آنے چاہیے اس سے گھر میں دردتا کا باس ہوتا ہے اس لئے گھر میں جس جگہ زیادہ چلنا پھر نہ ہوتا ہے وہاں تلسا جی کا پودھا نہیں لگانا چاہیے گھر میں سکسانتی اور سمردھی بنائے رکھنے کے لئے تلسا جی کے پودھے کے بعد بھول کر بھی ان برستوں کو نہ رکھیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں ہماری اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور رستداروں میں جیادہ سے جیادہ شیئر کریں جس سے بھے بھی اس کا لاب اٹھا سکیں اور ہماری اور بھی ویڈیوز کے لئے ہماری چینل کے اس تھی رادی کشنا شنگار کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکس فور وچنگ رادی رادی